دور کرافٹ اس کو بھی یوز کرنا بھی ایزی ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ دیکھئے دور کی فارم میں آپ کو نظر آرہا ہوگا دور کرافٹ سے یہ ڈیٹا جو ہیں وہ شو کرتے ہیں اور اس کو بھی آپ دیکھیں جب آپ اس کو کریں گے دو ایکسز کو آپ نے ہمیشہ مائن میں رکھنا ہے یہ بھی اس کو بھی دیکھیں کچھ انفرمیشن اس طرف یقا چاہے اس کے والے پر تو شو نہیں ہوئی ہوئی ہے لیکن کچھ انفرمیشن ادھر ہوگی اور یہ رائٹ اینگل ہوگا تو اس کے آپ یہ جتنی بھی آپ دیکھیں ڈوٹ ڈوٹ سے جو بھی انفرمیشن ہے وہاں پر انہوں نے یوز کیا ہوا ہے اس کو اور اس کے وہاں پہ یہ اس کے ہوریزونٹل ایکسس ہے یہ اس کا ورٹیکل ایکسس ہے اور اس میں چونکہ یہ جتنی بھی ہے اس کے ساتھ وہ جسٹ وہ ایک اس کے ساتھ یوز کر دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو اتنا وہ لائن سے یا اس سے وہ نکب وغیرہ نہ بنتا ہو اور ڈوٹس بھی آپ کو کلیرلی ایک وہ نظر آ رہے ہیں کہ کیا پوزیشن کسی ڈیٹے کی جا رہی ہے تو اس میں پھر انہوں نے ڈوٹس کے ساتھ آپ نے شو کیا ہے اور ایک اور چیز جو ہے اس کے ریلیٹیڈ انہوں نے یہ کہی ہے کہ دو ایکسس جو ہوتے ہیں ہوریزونٹل ایکسس پہ اس کے انہوں نے کونٹیٹیز ڈالی ہوتی ہیں نمبرز ڈالے ہوتے ہیں نمیریکل ویلیو جو آ رہی ہوتی ہے جس کے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا جا رہا ہے اگر فور انسلنس ڈی ون ہے تو اسے ریلیٹیڈ نمیریکل ویلیو کیا ہے لیٹس سے کہ we are recording the temperatures تو اس ویک کا جو منڈے تھا ادھر کیا تیمپریچر تھا اور جو تیوزڈے تھا تب کیا تیمپریچر تھا جو تیمپریچر آپ کا جو ہے وہ دیکھئے نمیریکل ویلیو ہے اور اس کی جو ڈی ون ڈی ٹو ہے یہ qualitative ہے اس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو جو آپ کا horizontal axis آپ کا جو ہے اس کے اوپر آپ کی نمیریکل ویلیوز ہوں گی اور جو آپ کا وہ ہوگا ڈی ون ڈی ٹو جو ہوگا یہ descriptive یا ان ویلیوز کے لیے جو آپ labels ان کو دے رہے ہیں just look at this one also یہ آپ کا یہ جو تھا یہ نمبر آپ دیکھیں نا جو پڑے ہیں یہ اس کو یہ آپ کا horizontal axis ہے جس پہ نمبر ہے اور یہ جو اوپر آئے گا دوسری سائٹ پہ یہ آپ کا vertical axis ہوگا جس کو کہ وہ انہیں label جو بھی کریں گے اس کو day one day two کرتے ہیں یا اس کو Tuesday one day کہتے ہیں یہ let's say this is the data against related to certain persons تو ان کو وہ جو نام دیتے ہیں تو یہ جو qualitative نام ہے یہ جو numbers ہیں یہ کدھر آئیں گے یہ vertical axis پہ آئیں گے اور جو sorry جو labels ہیں وہ vertical axis پہ آئیں گے اور جو numbers ہیں جو numerical data ہے وہ آپ کا horizontal axis پہ جائے گا یہ اس کی position ہوتی ہے اور اس کو جو بھی آپ اس کے نام کے against for instance Monday ہے اور temperature 40 تھا تو 40 پہ dot آ گیا Tuesday ہے temperature 40 39 پہ چلا گیا ہے 39 پہ dot آ گیا تو اس طرح اس کو dot dot سے position اسے ابھی show کرتے ہیں اور یہ اس میں یاد رکھنے کی بات ہے کہ numbers جائیں گے horizontal axis کے ساتھ numerical values horizontal axis پہ جائیں گی اور ان کے اگر لیے آپ جو ان کو label دے رہے ہیں جو descriptive ہیں جو describe کر رہے ہیں کہ numerical value کس چیز کی ہے وہ جائے گا vertical axis پہ تو اس طرح سے جو ہے یہ dot graph بنتا ہے موسیقی